درود پاک اس سے ہی آغاز ہوتا ہوگا صبح کا بھی اور دن کا بھی اور رات کا بھی برحال یہ درود پاک اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں چلیں جی پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں یہ آئینی ترمیم کیا پاس ہو گئی ہے آئینی ترمیم ایسی پاس ہوئی کہ یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا خزانہ نکل آیا ہے کونسا ایسا خزانہ مل گیا ہے کہ خوشیوں کی انتہا ہے پھر نعرے بازی بھی بڑی ہوئی ہے اس کے بعد ترمیم پاس ہونے کے بعد رگڑے پہ رگڑے بھی بڑے دیئے گئے ہیں اور فلاں بھی بڑا کچھ کیا گیا ہے عجیب و غریب سے صورتحال دی یعنی انجی لگیا جی میں میں آنا بھائی تب یہ محلے میں دیکھتا ہوں نا کہ پوڑی کار منڈا ہو گیا تو وہ آگے کہنے وہ منڈا ہو گیا یہ اس طرح سے کلپ دکھائیے گا جی بلاول بوٹر صاحب کی خوشی کی انتہا نہیں ہے یعنی کیا بات ہے بلاول صاحب آپ کا وہ رییکشن جو ہے ایکشن اون رییکشن دونہ ہی کمال ہے یعنی آپ ایسے مہتی اللہ جان چاہ محب کو مبارک جیشن منانے چاہیے ہم پاس یہ کیا کر رہے ہیں آپ عجیب و غریب سے یعنی کیا ہو گیا ہے دسویں کلاس میں نمبر زیادہ آگئے آپ کے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یعنی اتنی خوشی والی کیا بات ہے اس میں ایسا کیا کی ہے آپ نے کونسا ایسا عمل ہے یہ برحال ہم تو آگے چل کے پڑا لگے گا عوام کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس سائنی ترمیم کا فائدہ عوام کو کتنا گوتا ہے مسئلہ کہ خوشی تو عوام کے لیے چاہیے آپ کے چہروں پر خوشی نہیں چاہیے چہروں پر آپ کے خوشی کیوں آئے آپ کے چہروں پر خوشی تب آنی چاہیے یہ جب عوام کے چہروں پر خوشی آئے پھر مزہ آتا ہے کہ عوام خوش ہے عوام جشن منا رہی ہو ڈھول بجرے ہو چونکوں کے اندر ہر جگہ پر دیکھا جائے پورے شہر کے اندر دمالیں ڈال رہی ہیں ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر تو پھر تو مزہ تھا لیکن کمال آپ نے کر دیا ہے آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ ایسی بات کا یہ آپ نے کمال کیا ہے یعنی آپ کا مزہ آ گیا مجھے اور آپ کے چہرے پر مسکراد اچھی لگتی ہے بلاو بوٹو صاحب اچھا جی آگے چلتے ہیں خواجہ آصف صاحب مجھے سب سے پہلے عزیز بات کیا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا اللہ کی رحمت سے یہ بہترین انسان ہیں یہ ایسے کمال بندے ہیں کہ یہ زد بھی کرتے ہیں یہ اچھے چھوٹا سے ایک بچہ ہوتا ہے نا وہ زد کرتا ہے میں میں نہیں پتا من میں نہیں مانا میں نے ایسے مينم کھوڑا مجھے لاضی پوپگی چاہیے مجھے نہیں فاط میں نے نہیں میں نے جھوٹا بسکیٹ کھا ہیں میں نے میں سے بچے یعنی وہ زد کرتے ہیں اس کے بات پھر مان جاتے ہیں پھر انو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ کو ایسا کرتے ہیں لولیپوپ نی بیٹا چوکلیٹ لے دو چوکلیٹ سے تو مانو ہاں ٹھیک ہے بس aumentar مجھے چوکلیٹ میں نے پھر آگے حال لالی پوپی میں ٹھیک ہے آگے میں ایچھے نہیں کروں یعنی یہ بچوں والی حرکتیں ہیں یعنی سیاست دان میں نے بڑے بڑے سیاست دان دیکھے ہیں اپنے زندگی کے اندر لیکن فضل الرحمان جیسا سیاست دان میں نے نہیں دیکھا خواجہ آسل صاحب نے ایک پوست لگائی ہے ذرا دکھائی کا خواجہ صاحب سیال کوٹی ہے گیو رہا تو نہیں بات آئے بات تو یہ تھوڑی سی اور طرف جا رہی ہے کہ اگر یہ عورت ہوتے تو خالی پیٹنا رہتے کیونکہ انکار ہی نہیں کرتے یا میرے آرہ اچھا یہ میرے ویور سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو اور خواہی سب ایزی ہو جائیں آپ جب بات موز سے نکالتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے سمجھدار ہیں یہ کوئی پریمری سکول میں نہیں پڑھتے ہیں یہ چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کو ان کو سمجھنا ہے اب تو چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آنے لگ جاتی ہر بات کی کہ یہ بات ہو کیسے رہی ہے کہ اگر عورت ہوتے تو پھر چلے عورت ہوتے تو کیا ہوتے لیکن خواہیہ آسف صاحب نے یہاں پر ایک مینیو بھی بتایا ہمیں نمیدہ لیکن عورت ہوتے کہ کیا بات کر دے مجھے چید لگ رہا ہے کہ عورت نے مانک کیسی برا لگتا ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب عورت ہیں اور اللہ خوشی دکھانے والا اور مولان صاحب موزے کیونکتا جارو جی میرے کار میں آئی ہونے جی وہ غریب سی جی وہ غریب سی باتیں ہو نہیں تھی یہ مولانا فضل رحمان صاحب اگر عورت ہوتے مولانا فضل رحمان صاحب فضل رحمانی رہنے سے عورت نہ بنائے پتہ لگیا کہ یہ آیا جی ہے چھیڑ گیا کوئی سٹاپ تے کھلوتے سے چلیں جی پارا میں مینیو دکھائیے گا کیا آپ بتا رہیے آج اس کا مینیو میں نے اخبار میں دیکھا وہ میریڈ کا مینیو نہیں ہے جو اس کے اخبار میں جو آیا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں جنہ دام انہوں پتہ ہی نہیں کہ اے اندیاں کینے چیہ شیڑز کی اندیاں نے جڑی یہ چیز کا نہیں پتہ خاج آسف صاحب کو کیا بات ہے حیران کن بات ہے یعنی پاگل بنانے کا انتہا کا معاملہ ہے اور جو مینیو آپ نے دیکھ لیا اور مینیو بھی کمال دیکھا آپ نے اور ہلوہ پوڑی کھان علی قوم ہے یعنی صحیح کا لے ہر بندہ ہلوہ پوڑی کھاندہ ہے سویرے اٹھ کے ہلوہ پوڑی ہر بندہ ہی کھاندہ ہے یہ کین گروہ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں لیکن آپ کو یہ ہی لے نہیں کھاتے ہلوہ پوڑی اور وہ میں نے ایک دبہ دیکھا بھی تا کہ ہلوہ پوڑی وہ کھا رہی تھی جب مریم نواز نے اس خاتون کا ہاتھ جھٹکتا تھا کہ انہی کہ تیل نہ پرینے میرے ہاتھ وہ پیشلیک کلیپ میں میں نے دکھایا تھا وہ ہاتھ بھی بھر جاتے ہیں تیل سے نا ہلوہ پوڑی کھانے والے ہیں تو پھر رہ بھی نہیں ملاتے کسی سے کہ تیل ہی نا لگ جبے تلک جائے ہاتھی جے تلک جائے وہ ہاتھ تلک اہیں اہیں تہنگے ہوئے تو کیا ہو جائے بڑا جی بھگری معاملہ ہو جائے بہرحال جی مینیو کیا ہے کیا نہیں ہے یہ مینیو نہ آپ کو اپنے پلے سے دے رہے ہیں نہ کسی نے یہ مینیو جس نے بھی دینا یہ حکومت جو بھی ہے مینیو تک پہنچتا ہے کھاتے ہیں وہ قیدی جو بھی معاملہ ہے قید میں ہے عمران خان آپ بھی جب قید کے اندر رہتے تھے تو میرے خال سے کھا بھی کھا رہے ہوں گے یہ نہیں ہوتا کہ آپ خالی دال ہی کھا رہے ہوں گے جب آپ کے لیڈر بھی جیلوں کے اندر رہتے ہوں گے تو جیل میں بڑا فائدہ ہوتا ہے لیڈروں کو رہنے کا اور بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے لیڈروں کے ساتھ اور لیڈروں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے عام قیدی کے ساتھ تو یہ بھی نہیں جاتا عام قیدی کو تو بیچارے کو جس طرح رکھا جاتا ہے نہیں ہے کہاں کیا معاملہ ہوتا ہے مچھر کیسے ہوتے ہیں اور فلان کیسے ہوتے ہیں اللہ پاک ایسی بد جگہ سے یعنی ایسی گندی ترین جگہ سے اللہ پاک جو ہے نا ہر شخص کو بچائے کہ یہ جیل اور یہ تھانے اور یہ کچھائریاں چلیں جی آگے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ریاکشن بہت سارے ہوتے ہیں لیکن عجیب و غریب سے ریاکشن میں نے جیسے ابھی مولانا فضل رمیان صاحب کی بھی آپ کے پوسٹ دکھائی ہے اور یہاں پر فیصل وارڈا صاحب بھی ایک ریاکشن کر رہے ہیں وکٹری کا آپ نے نشان ساری زندگی دیکھا ہوگا کہ وکٹری ہمیشہ ایسے ہوتی ہے لیکن یہ وکٹری ذرا نئے انداس سے بتانے دکھائیے گا ذرا یہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے یہ واقعی ہے یہ آپ لوگوں کو یاد ہتے ہیں کیا ہوگی ہے فیصل وارڈا صاحب پڑے لکھے انسان ہیں آپ اور یہ چلی گئی ہے پوری دنیا میں یہ بات پیچھے بلاول بھوٹو صاحب بھی کوئی انگلی کا مقصد بتا رہے تھے انگلیش میں اور یہاں پر آپ بھی کچھ وکٹری کو عجیب اوپر تک لے گئے ہیں یعنی کیا ایکشن ہے کیا ریاکشن ہے مجھے تو سمجھ سے باہر آپ کی کہ آپ پڑے لکھے لوگ ہیں چلی ہم جیسے بندے تو اگر یہ چونکوں میں کھڑے ہوگے ایسی باتیں کریں تو کریں نو پرابلم کیونکہ ہم لوگ تو نہیں ہیں اتنے ویل ایجوکیٹڈ جتنے ایک آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ سمجھ دار انسان ہیں آپ کو تو ہر چیز کو دیکھ کر مدنظر رکھتے ہوئے کیمرے چاروں طرف لگے ہوتے ہیں اور آپ وہ جو نشان بنا رہے ہیں وکٹری کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے اچھی بات نہیں ہوتی وہ بیسے خوشیاں منائے دیکھنا بلاول صاحب نے بھی تو خوشی منائی کہ اچھے انداز سے منائیں اس انداز سے آپ بھی مناؤ سکتے ہیں لیکن وکٹری خوب دہ رہے ہو دوسری ہیں تو خیال رکھیں وکٹرییاں ہمیشہ نہیں رہتی ہوتی یہ تو زندگی ہے اتراو چڑاو ہوتا رہتا ہے کبھی وکٹرییاں کسی کے پاس ہوں گی کبھی کسی کے پاس ہوں گی تھوڑی سی وکٹرییاں اس انداز سے دیں کہ آگے آپ بھی وکٹری کو پرداشت کر سکیں بس میرا یہ مشور ہے آپ سے فیصل وارڈا صاحب سلوٹ ہے آپ کو اچھا جی ایک تو گلوکاری تھی مشہور کہ گلوکار تو ہیں ہی ہیں یعنی پوری شریف فیملی میں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آوازیں ہیں ان کی کیا بات ہے ایک ایک بچہ بچہ ان کا جو ہے نا وہ گاتا ہے تو کمال گاتا ہے یعنی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمیں یعنی گانا نہیں آتا مجھے نہیں گانا آتا بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا یہاں میاں شباہ شریف صاحب بھی بہت خوبصورت گانے گاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی کبھی مون میں آئے تو گانے گا رہتے ہیں مریم صاحبہ کا بھی ایک سونگ میں نے سنایا تھا آپ کو ایک بار پروگرام کے اندر یعنی یہ گلوکاری بڑا دھیان رکھتے ہیں موسیقی کی طرف لیکن آج کل شائروں کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں سنائیے گا جی شیر سنا رہے ہیں ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا عجیب و غریب بات ہے آپ تو اس ٹین پہ ماری جاتا ہوں میاں صاحب جب جینے کا وقت آتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں جینے کہیں اور اس ٹین موام کے مرنے کا وقت ہوتا ہے اور عوام کو یہ زہر جو دیا جا رہا ہے نا کہ یہ بل کی صورت میں زہر دیا جا رہا ہے اور انہیں کہہ رہے ہیں یہ بل دینا بھی ہوگا اور تمہیں پھر جینا بھی ہوگا ٹیک ہے نا خود کچھی بھی نہیں کرنے دے رہے مر بھی کئی خود کچھی ہیں کر بھی یہ ٹیک ہے نا ہاج تماٹر سبزی ریٹ ہر چیز جو ہے نا جینا انسان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے اور وہی بات ہو رہی ہے آپ کے شیر والی یہ عوام پر فٹ بیٹھ رہا ہے کہ ان کو عوام کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ اب جینا ہوگا اس صورت میں آپ کو ہر بات کا یوسٹو ہو جائیں اب آپ کہ آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوگا روزانہ کی روزانہ ریٹ بڑھیں گے چیزوں کے اور آپ نے وہ خریدنی ہے اور جینا بھی آپ نے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس چھت ہے یا نہیں ہے آپ نے جینا ہے آپ کو سردی لگ رہی ہے رضائی اوپر لی ہے یا نہیں لی جینا ہوگا مرنے نہیں دیں گے ہم آپ کو یہ تڑپ تڑپ کے مرنے دیں گے بس یہ شائری کا مطلب یہ ہے جو شائری آپ نے کی ہے یہ عوام کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے آپ کو کیا مضم کوئی مجھے بتائیں کوئی پریشانی آپ کو ہے گاڑی میں آپ اپنی گاڑیاں نہیں ہیں آپ کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں آپ کے پاس اپنی جہدادیں نہیں ہیں آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کے ساتھ روٹی ٹیمنا نہیں مل دی تھا نا فلانی ملتی یہ تو غریبوں کو جا کر پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ سارا کچھ آپ نے وہاں دیکھنا ہے آئینی ترمیم تو پاس کروالی ہر چیز ہو گیا ہر چیز اب آپ کے انڈر میں آگئی ہے اب آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں رہ گیا ہر فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہیں عوام کے لئے اب آپ کیا کرتے ہیں یہ سارا کچھ عوام آپ پر امیدیں لگا کر بیٹھی ہے مریم نواز صحابہ کو میرا سلوٹ ہے کیونکہ مریم نواز صحابہ جو ہیں بہت ساری ایفٹس کرنی ہیں ٹھیک ہے نا اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور آپ سب کو بھی سلامت رکھے برحال اپنے پروگرام کے لاس میں میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان سب باتوں کے باوجود میرا ملک جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں ان محفوظ ہاتھوں میں جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہماری زندگیوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری سانس کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری نیند کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں اس پاک آرمی کے نوجوانوں کو میرا سلوٹ ہے پاک آرمی کو میرا سلوٹ ہے سلام ہے اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور پاک پولیس کو میرا سلام ہے جو بہترین ڈیوٹی کرتی ہے اس پولیس کو جو ایمانداری سے بہترین ڈیوٹی ادا کرتی ہے میرا ان کو سلام ہے اور وہ پاک وارڈنز جو روڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو قانون کی پاسداری کرواتے ہیں کئی تو بیسے وارڈن میں نے یہ بھی دیکھیں گپشا بھی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن برحال بڑی پاسداری کرواتے ہیں گرمی نہیں دیکھتے سردی نہیں دیکھتے لیکن روڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں تمام اداروں کو میرا سلام ہے اور پاکستان کو میرا سلام ہے ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو حسان ہے آپ کے چھیرے گانسو چھوڑانے ہیں آپ کے چھیرے بھی حسی دینی ہیں ہستے رہے مسکراتے رہے حسی والی زندگی ہوتا رہے ہیں کبھی کسی کی دلہ زاری مت کیجئے گا عزت دیں عزت لیں محبت بانٹیں اور محبت حاصل کریں اور پروردیگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے ہم نے آپ کے لئے وٹسپ چینل بھی بنایا ہے ٹک ٹوک بھی بنائی ہے فیس بک بھی بنائی ہے اسے بھی فالو کیجئے گا مسکراتے جائیں اس کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اور گھینٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا